ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر ممبئی کے انترکت آنے والے کاندی والی پسچم علاقے کی جہاں بیتی رات ایک محلہ اور اس کی دو بیٹیوں کی ہتیا کرنے کے بعد ڈرائیور کے روپ میں کام کرنے والے ایک وقتی نے آتما ہتیا کر لی اس گھٹا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے سبھی شووکو پنچنامہ کے بعد اپنے قبضے میں لیا اور پوس موٹم کے لیے اسے سرکاری اسپتال بھیز دیا اس معاملے میں جو جانکاری ان ٹوائٹی فور نیوز کے پاس آئی ہے اس کے مطابق سونیوجت ساجش کے تحت اس ہتیاکانڈ کی واردات کو ڈاکٹر کے ڈرائیور نے ہی انجام دیا سوتروں کے مطابق یہ معاملہ پریم پرسنگ سے جڑا ہوا ہے جس میں ڈاکٹر کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ڈاکٹر کے ڈرائیور کا پریم پرسنگ چل رہا تھا کتھتر ڈرائیور کا نام شیف دیال سین بتایا جا رہا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے کانڈی والی پسچمستد دلوی روڈ کے پاس جس اسپتال میں ایک ساتھ چار لوگوں کی لاشے پائی گئی وہ اسپتال پچھلے پندرہ سالوں سے بند ہے لیکن یہاں ڈاکٹر اور ان کا پریوار رہا کرتا ہے فیلحال پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اپنے بیٹے کے ساتھ ان دور میں ہے جبکہ ان کی پتنی کیرن ڈلوی بیٹی مسکان اور چھوٹی بیٹی بھومی اسی ڈلوی اسپتال میں رہا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی رہتا تھا ڈاکٹر کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ جس طرح سے ڈرائیور نے سمبند بنا رکھا تھا وہ ڈاکٹر کی بڑی بیٹی کو ناگوار گزرا جس کے بعد اس نے کتھتر ڈرائیور کا ویروت کیا اسی بات سے چڑھ کر کتھتر ڈرائیور نے سبھی لوگوں کی ہتیا کرنے کی ساجش رچ ڈالی اور اس طرح سے سبھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انت میں خود بھی فانسی پر لٹک گیا فیلحال کاندی والی پولیس نے کتھت ڈاکٹر کو اس گھٹنا کی جانکاری دے دی ہے ماملے کی جانچ جاری ہے پولیس شیشن کو انفرمیشن ملی کہ ایک آدمی ہے کہ وہ کوئیتا ہاتھ میں لے کے وہاں پہ گھوم رہا ہے تو ہمارے نائٹ پولیس جو آفیسر تھے وہ اور ڈیٹیکشن سٹارپ انبیجیٹلی اس پارٹ پہ پہنچے پہنچنے کے بعد میں وہاں پہ ایک ہاسپیٹل ہے بند پڑا ہوا تو وہاں پہ وہ شیٹر لاؤک تھا تو شیٹر کا لاؤک ٹوڑکے جب اندر گئے تو اندر جانے کے بعد میں وہاں پہ ہمیں دو مہیلہ ان کو مارا گیا ہے ایسے ہم ایسے حالات میں ہمیں ملی جکمی ملی اور دو ایک لیڈی اور ایک آدمی مہیلہ